اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اولن كان قبله والآخر بلا آخرن یکنوا بعده الذی قصرت عن رؤیته افسار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلى آله طیبین الطاهرین المعصومین واللعنت الدائمت على اعدائهم من يوم ظلمهم الى قیام يوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام فما یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وہوا فی الاخرہ من الخاسرین خدا وند کریم قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک فقط و فقط اسلام ہے پس جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وہ وہ من الخاسرین اور ایسا ہی شخص درحقیقت خسارہ اٹھانے والا ہوگا سوال یہ کیا گیا کہ آج کے دور میں دین کی کیا ضرورت ہے یعنی جب آج کے دور جس میں علم اتنی ترقی کر چکا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے تو آج کے دور میں دین کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی در حقیقت یہ وہ تھیوری ہے جو مغربی فلسفر یا مغربی دانشمندوں نے پیش کی ہے ان کے خیال یہ ہے کہ آج کے دور میں علم ترقی کر چکا ہے انسان جہالت سے باہر آ چکا ہے اور سارے جو رموز تھے کائنات کے وہ آہستہ آہستہ انسان کشف کر رہا ہے لہٰذا اب دین کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی کہ انسان انہی دین کو اپنائے یا دین کی رسومات کو اپنائے در حقیقت جن لوگوں نے یہ تھیوری پیش کی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ایک انسان کے ذہن کی اخترہ ہے یا یوں کہہ لیں کہ اگر بہت اچھا لفظ اس کے لئے میں استعمال کروں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ایک محض خرافات کا نام ہے یعنی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے فقط انسانی ذہن نے ایک چیز اخترہ کر لی ہے دین کے نام پر اور وہ دین کے نام پر کچھ رسوم اور رسومات انجام دیتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں تو یہ جو شخصیں جو ایسے افراد ہیں جو دین کو اس تھیوری کے یا اس آئینے سے دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب علم ترقی کر چکا ہے لہٰذا اب ان خرافات کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی در حقیقت ایسے افراد دین حقیقی اور دین غیر حقیقی کو آپس میں مخلوط کرتے ہیں واقعا وہ عدیان کہ جو محض اختراعات پر مبنی ہیں جو انسانی اختراعات ہیں اور جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایسے ہی ہیں اور اب ان کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی لیکن جو دین حقیقی ہے وہ دین جس کو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے وہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی ایک حقیقت ہے وہ فقط انسان کے ذہن کے اختراع نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انسان نے اپنے ذہن سے ایک دین بنا لیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ کیونکہ خداون نے کریم کہہ رہا ہے فطرت اللہ اللہ فطرن ناس علیہ اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو خلق فرمایا گویا جب سے انسان ہے دین اس کے خمیر میں ملا دیا گیا ہے یعنی آپ چاہے انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے یہ ترقی اس کو دین سے بے نیاز نہیں کر سکتی یہ علم بالخصوص جو دنیاوی علم ہے یہ دنیاوی علم اس کو دین سے بے نیاز نہیں کر سکتا دین بلکل ایسے ہی ہے جیسے انسان کہے کہ اب انسان نے بہت ترقی کر لی ہے لہٰذا اب انسان کو بھوک کی ضرورت نہیں ہے اب انسان نے بہت علم حاصل کر لیا ہے لہٰذا اب انسان کو پیاس لگنے کی ضرورت نہیں ہے تو چاہے کتنی بھی ترقی ہو جائے چاہے سائنس کتنی ترقی کر لے چاہے انسان کتنا ہی علم حاصل کیوں نہ کر لے بھوک کا لگنا ایک فطری عمل ہے پیاس کا لگنا ایک فطری عمل ہے اگر انسان ہے تو اس کو بھوک بھی لگے گی اس کو پیاس بھی لگے گی بے اینہی اسی طریقے سے دین انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے انسان دین سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتا اس لیے کہ جو انسان بھی اس دنیا میں آ رہا ہے بارحال تین سوال اس کے ذہن میں ہیں اور ان تین سوالوں کے جواب ہی دین کی ابتداء ہے مولای کائنات عبر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام میں اشار فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمران علم من این و فی این و الہ این خدا اس بندے پر رحم کرے جو یہ جانتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے کہاں پر آیا ہے اور کہاں جائے گا یہ تین سوالات ہیں اب یہ جو تین سوالات ہیں چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر لے ان تین سوالات کے جواب بہرحال انسان کو کھوجنے پڑیں گے اور ہر آنے والا انسان ان تین سوالات کے جوابات کھوج رہا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کس جگہ پر آیا ہوں اور اس کے بعد کیا ہوگا کہاں جاؤں گا یا تو انسان اس کے غلط جوابات حاصل کرے یا انسان اس کے صحیح جوابات حاصل کرے جو جیسے جوابات حاصل کرے گا اس کا دین ویسا ہی ہوگا جس نے یہ سوچ لیا کہ ہم مثال کے طور پر اس دنیا میں آئے ہیں چار دن کی دنیا گزاریں گے اس کے بعد مر کھپ جائیں گے جس طرح سے جانور آتے ہیں تو یہ جو ایک نظریہ ہے تھیوری ہے بہرحال ایک تھیوری ہے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ جو کفار و مشرقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہی اللہ حیاتن الدنیا کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے اس کے بعد اب مر کھپ جائیں گے جس طرح کسی جانور مر جاتا ہے اب آگے کوئی زندگی نہیں ہے ہماری ایک تھیوری ہے تو جو اس تھیوری کے تحت چلتا ہے یہ تھیوری اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے جو سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہیں تو پھر اس کے اثرات اس کی زندگی میں نظر آتے ہیں کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے اب اس کے بعد مجھے کہیں نہیں جانا میرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا تو وہ لاؤبالی پن کی زندگی گزارتا ہے لیکن جو قرآن نے جو اسلام نے تھیوری دی ہے کہ دیکھو تم اس کائنات میں آئے ہو لیکن ایک محدود مدت کے لیے آئے ہو اس کے بعد کی جو تمہاری زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے کہ جس کو فنہ نہیں ہے جہاں پہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو اس زندگی کے لیے اسی زندگی سے تمہیں سرمایہ حاصل کرنا ہے تو اس تھیوری کے تحت جو انسان زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے اس کی زندگی لاؤبالی پن کی زندگی نہیں ہوتی اس کی زندگی ذمہ دارانہ زندگی ہوتی ہے تو بہرحال علم جتنا ہی ترقی کیوں نہ کر لے یہ اس بات میں معنی نہیں ہو سکتا کہ انسان دین سے بینیاز ہو جائے بلکہ درحقیقت دین اس بات کی تعریف کرتا ہے ستائش کرتا ہے کہ انسان علم حاصل کرے تاکہ اس علم کے ذریعے سے مزید دینی امور میں معرفت حاصل کرے یعنی علم کو اسلام نے اور دین نے بہت اہمیت دی ہے علم کے بغیر کہا گیا کہ جاہل کی مثال کے طور پر ہزار رکعت نماز عالم کا سو جانا اس سے بہتر ہے یہ ساری احادیث جو علم کے باب میں آئی ہیں کیوں آئی ہیں تاکہ اسی علم کے ذریعے سے انسان دین کو سمجھ سکتا ہے نہ یہ کہ اس علم کے ذریعے سے انسان دین سے بینیاز ہو جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو علم ہے ایک تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو کتنا علم دیا گیا ہے تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا یعنی آج اتنی ترقی ہو گئی ہے اس کے باوجود آج بھی انسان خود اپنے نفس کو یعنی اپنی جان کے بہت سے ایسے حصے ہیں جس کے بارے میں انسان نہیں جانتا مثال کے طور پر عام سی بات ہے سادہ سی بات ہے موت کی وجہ کیا ہے کیوں آتی انسان کو موت آج تک سائنس انسان خوج رہا ہے کہ انسان کیوں مرتا ہے لیکن بارال ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کیونکہ مثال کے طور پر انسان کا جسم کا کوئی حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو بھئی وہ کام کرنا کیوں چھوڑ دیتا ہے ممکن ہے کوئی کہہ کیونکہ انسان بیوار ہو جاتا ہے تو کیا تندرست لوگ نہیں مرتے ہیں بہت سے ایک سے لوگیں جو ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹے بٹھائے مر گئے تو بھئی کیوں مر گئے موت کیوں آ رہی ہے آج تک اس کا جواب سائنس اور انسان خوج رہا ہے لیکن اس کے بعد فقط ایک ہی جواب ہے جو اسلام نے اور دین نے دیا ہے وہ یہ کہ ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو موت دے دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں ہے تو آج تک اتنا علم ترقی کر جانے کے باوجود ابھی تک تو انسان خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ پایا ہے چہ جائے کہ آپ دوسری کائنات کی بات کریں پوری کائنات کی بات کریں زمین کی اور اس کے پر جتنے سیارات ہیں ان کی آپ بات کریں اور سورج کی بات کریں چاند کی بات کریں وہ تو سب اپنی جگہ ہیں تو ایک تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے اور بہت تھوڑا علم کے باوجود ابھی ہم سارے کے سارے راز کشف نہیں کر پا رہے ہیں اور راز کا کشف ہو جانا یہ ایک طریقے سے دین کو اپنانے کے اوپر مددگار ثابت ہوگا نہ یہ کہ دین گروزی کا ثابت بنے گا کہ آپ دین سے گریز کریں اور دین کو چھوڑ دیں تو دین انسان کی فطرت کا حصہ ہے کسی بھی دور میں کسی بھی جگہ پر انسان کسی نہ کسی دین کو اپناتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کی پوری تاریخ دین سے جدہ نہیں ہے یعنی چاہے آپ حضرت آدم سے لے کر آج تک ہر دور میں دین رہا ہے اب چاہے وہ صحیح دین ہو غلط دین ہو بہرحال دین رہا ہے یعنی انسان کے اندر دین کی نیاز اور دین کی حاجت باقی رہی ہے آج تک باقی ہے اگر ایسا ہوتا تو مثال کے طور پر ممکن تھا کہ ایک دور میں دین بلکل گروہ زمین سے ختم ہو جاتا سارے کے سارے انسان لا مذہب زندگی گزارتے اور اس سے بڑھ کر جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ایک دین ہے جس کو خود قرآن مجید بیان کیا کہ ارآئیت اللذی من اتخذ الہو ہواہو آپ نے کیا اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنا معبود اپنی ہوائے نفس کو بنا لیا ہے یعنی جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی دین کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کے تحت تاثیر زندگی نہیں گزارنا چاہتا نہ میرا کوئی خدا ہے نہ میرا کوئی رب ہے میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسا میرا نفس چاہے تو جیسا آپ کا نفس چاہے گویا یہ بھی ایک زندگی گزارنے یعنی دین ہے کیا دین در حقیقت زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور العمل ہے کہ آپ کو ایسے زندگی گزارنی ہے جو شخص دین کو اپناتا ہے وہ دین کے تحت زندگی گزارتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں کوئی دین نہیں ہے اس کا مطلب ہے طریقہ کار ہے ایک دستور العمل ہے تو پہلی بات یہ دوسری بات یہ تیسری بات یہ کہ علم چاہے جتنا ہی ترقی کیوں نہ کر جائے جب تک علم کا ملاپ نہیں ہوگا تہذیب نفس کے ساتھ علم انسان کی تباہی کا سبب بنے گا علم انسان کی تعمیر کا سبب نہیں بنے گا اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ انسان نے اتنی ترقی کی علم اتنا آگے بڑھ گیا کہ ایٹم بم بنا لیا اب ایٹم بم تو بنا لیا لیکن ایٹم بم گرانا کس پہ ہے معصوم لوگوں پر گرانا ہے ایسے لوگوں پر کہ جہاں پر پوری انسانیت کی نسل کشی ہوئی نہ صرف ان انسانوں کی جو اس وقت زندگ رہ رہتے بلکہ ان کے بعد میں آنے والے انسان بھی مرتے رہے تو آپ اس علم کو کیا نام دیں گے یہ علم تباہی کا سبب ہے یہ تعمیر کا سبب ہے علم جب تک تہذیب نفس کے ساتھ نہیں ملے گا جب تک نفس کی تربیت نہیں ہوگی اس وقت تک علم انسان کے لیے فائدے کا سبب نہیں بنے گا اس لئے قرآن مجید نے اشار وَهُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولَهَمْ مِّنْهُمْ يَطْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ خدا ون کریم وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا جو ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تذکیہ نفس کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے علم کا مرتبہ بعد میں رکھا پہلے کہا کہ تذکیہ نفس کرتا ہے پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو علم کو ملا دیا اسلام نے تہذیب نفس کے ساتھ تو یہ جو تہذیب نفس ہے یہ کہاں سے ملے گا آپ کو یہ تہذیب نفس سوائے دین کے اور کئی سے نہیں مل سکتا تو انسان چاہے جتنا بھی ترقی کر لے جتنا یہ علم کیوں نہ حاصل کر لے یہ علم میں ترقی کرنا ہی اس کو مجبور کرے گا کہ وہ کسی دین کو اپنائے ورنہ بغیر دین کے اگر انسان علم حاصل کرے تو وہ محذب نہیں ہو سکتا اور بغیر علم بغیر دین کے انسان سعادت کی منزل پر نہیں پہت سکتا وہ آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین